بھائی آپ سب کیسے ہیں تو آج ہمارے پاس ایک سارتھی کا رکشہ آیا ہوا ہے اور اس میں آخر پرابلم کیا ہے جو ہمارے بھائی ہیں جن کا رکشہ ہے ان کا کہنا کہ ہم نے ایک کاریگر کو دکھایا تھا تو جب ہم نے اس کو گاڑی دکھائی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا اس نے تارار جوڑے تو ہماری پوری وائرنگ شوٹ ہو گئی تھی تو ابھی ہم نے کیا کرا اس میں ایک نیا لاؤک لگا دیا نیا لاؤک لگانے کے بعد اس کے اندر ہم نے دیکھے سوچ وغیرہ بھی مگا ہے اس کے لائٹ وغیرہ کے سب لائٹ کے سوچ لگائے مگا ہے اور یہاں پہ ہارن کا بھی ایک سوچ مگایا ہے لگ سے مگر اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ چابی کو ہم نے آن کر دیا ہے اور یہاں پہ جب ہم بارہ وولٹ سے یہاں پہ دیکھیں لگا رہے ہیں اس طرح سے تو دیکھیں سپلائی کتنی زیادہ نکل لی ہے تو بھائی کا ہمارے ہوا کیا تھا جو بلپ وغیرہ جو اس کا لگا ہوا تھا یہ تو ہمارا نیا بلپ ہے تو وہ سب بلپ جو ہے جیسے ہی ہم ملپ لائٹ کو جلا رہے ہیں ویسے ہمارا بلپ کیا ہو رہا ہے اڑا جا رہا ہے بلپ بھی اڑا جا رہا ہے اور ہمارا ہارن بھی نہیں بج رہا ہے دیکھیں ہارن بھی دیکھیں نہیں بج رہا بند ہو گیا دیکھیں بجے گا بند ہو جائے گا ٹک 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 بول لہا ہے تو اگر ایسی کنڈیشن میں یہ ہارن ہمارا ٹک 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 بولتا ہے تو ہم کو سب سے پہلے کیا چیک کرنا ہے یہاں پہ کنوائٹر ایک لگا ہوتا ہے دیکھیں جو ہمارا کنوائٹر ہوتا ہے یہ ڈی سی کنوائٹر ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے 48 وولٹ لے کے 12 وولٹ آؤٹ کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ 48 وولٹ یہ لیتا ہے اس کے بعد 12 وولٹ اس سے باہر نکلتا ہے جس سے ہمارا انڈیگیٹر ہارن لائٹر سب جلتی ہے تو اس کے جتنے بھی انڈیگیٹر ہوتے ہیں لائٹے ہوتے ہیں سب ہماری جو جلتی ہے وہ کنوائٹر کے دوارہ ہی جلتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں وولٹیج کیا ہو رہا ہے جیادہ نکلنا ہے یہاں پہ وولٹیج جیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری وائرنگ بار بار شاوٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہاں جب ٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا جیادہ وولٹ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کنوائٹر کو چیک کریں گے یہ کتنے وولٹ نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کنوائٹر میں چیک کریں گے کہ یہ کیا وولٹ نکالنا ہے یہاں لگاؤ اب ملٹی میٹر کو ہمیں سیٹ کرنا ہے دو سو وولٹ پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ لگائیں گے پہلے 48 چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چابی آون کر لیتے ہیں کہ جب چابی آون کریں گے تب ہی ہمارا لک سے سپلائی اس کے اندر آئے گی تو یہاں ہم نے لگا دیا دیکھیں کیا ون وولٹ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب بیچ والے میں لگاؤ دل لگاؤ گراؤن میں کالے میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں بیچ میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم کو بارہ کی جنگہ یہاں پہ ہمارا کنوائٹر نکالنا ہے 18 وولٹ تو دیکھیں پندرہ تک کے اگر چودہ تک کے بھی نکالنا ہوتا تو اس کنڈیشن میں ہمارا ہاران لائٹر سب جلتی نہیں پھوکتی مگر یہ کیا کر رہا ہی 18 وولٹ نکالنا ہے اگر اس طرح سے یہ 18 وولٹ کو نکالے گا تو زاہر سی بات ہے بھائی انسان اگر چار روٹی کھاتا ہے پانچ کھلا دو گے چل جائے گا چھے کھلا دو گے چل جائے گا مگر اس سے کہو کہ تم 8 روٹی 9 روٹی کھالو تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ہٹائیں گے یہاں سے اس کو ہٹائیں گے اور اس کو ہٹا کے ایک کنوائٹر یہاں دوترا لگائیں گے اس کو نکال لو باہر اور یہ ہم نے دیکھے کنوائٹر مگا کے رکھا ہے سیوائے کا تو اس کو لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے آخر یہ کیا وولٹ نکال لائے سب سے مین پوائنٹ دیکھیں ہمارا لائٹو کا یہی ہے یہ جیسے ہمارا کنٹولر ہوتا ہے جو رکھشے کو جلاتا ہے ایسے یہ ہمارا جو کنوائٹر ہوتا ہے یہ لائٹو کو جلاتا یہ یاد رکھئے گا تو اب ہم اس میں پیلے والے میں چیک کریں گے آخر اس میں کتنا بن رہا ہے دیکھیں ایک گراؤنڈ میں لگایا کالے میں ارثنگ میں اور یہ ہم نے پیلے میں لگایا یہ پیلے میں لگا دیا اب دیکھیں یہاں کتنا وولٹ بن رہا ہے 12 وولٹ تو یعنی کہ اب جو ہمارا وولٹیز بن رہا ہے جلتی ہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اب وہ جو ہمارا کنوائٹر تھا وہ کتنا وولٹ نکالا تھا یہ والا پرانا والا 18 وولٹ تو 18 وولٹ پہ ہماری لائٹیں پھوکیں گے یاد رکھئے گا اگر 18 وولٹ یہ نکالتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کو ہم خراب مانیں گے اور یہ ہماری ساری لائٹوں کو پھوکے گا جیسے یہ بلب لگائیں گے ہارن لگائیں گے ویسے ہمارا پھوک جائے گا اب دیکھیں ہم نے کنوائٹر لگایا ابھی تک کہ ہارن ٹک 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 بوللا تھا یہ دیکھیں ہم ہارن کے تال لگائیں گے اور ہارن ہمارا صحیح بجے گا دیکھیں ہارن بج رہا ہے یہ دیکھیں لگا دیا تو ہارن بھی دیکھیں ہمارا بلکل پرفیکٹ ہو گیا اور اچھے سے بج رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے آپ کی یہ پرابلم کو ہم نے سولف کر دیا تو سب سے مین پوائنٹ ہمارا یہ ہے اگر ہمارا دیکھیں یہ ہیڈ لائٹ بلاف ہے یا ہارن ہے کوئی بھی چیز جیسے ہم گاڑک اندر لگاتے ویسے ہمارا پھوک سے اڑ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارا جو کنوائٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وولٹیج کو باہر نکالنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہماری یہ پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبکرائب شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام آنے